جاہل کو ولایت نہیں ملتی اس لیے کہ میں آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں تو آپ کا دوست کیسے بن جاؤں گا میں آپ کی حافظ صاحب یہ نہیں جانتا کہ کیا چیز آپ کو پسند ہے اور کیا چیز آپ کو پسند نہیں ہے تو میں کیسے آپ کا دوست بن جاؤں گا میرے سے خدا نہ کرے وہ کام ہو جائے کہ جو آپ کو نہ پسند تھا اور میں اپنے مزاد سے سمجھتا تھا کہ یہ کام آپ کو اچھا لگتا ہے تو دوستی کیسے تو جب میں آپ کا دوست نہیں بن سکتا تو بندہ خدا کا دوست کیسے بن سکتا ہے تو خدا کا دوست اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اللہ رب العالمین جل وعلا کی معارفت حاصل نہ ہو اور اللہ رب العالمین کی معارفت کا مسئلہ یہ نہیں کہ یہ ہمارے دل کا مسئلہ ہے نہیں نہیں اللہ رب العالمین کی معارفت کا جو مرکز ہے وہ قرآن و سنت ہے وہ شریعت ہے جس نے شریعت متعارہ کی تعلیم کو حاصل نہیں کیا وہ باتوں سے ناراض نہ ہو وہ یقیناً اپنی جگہ پر تحجد بھی پڑھتے ہوں گے نمازی بھی پڑھتے ہوں گے ٹھیک ہے لیکن ولایت اس کو نہیں کہتے وہ بندہ مرشد نہیں ہو سکتا مرشد کے چند شرائط ہیں شرائط میں پہلی چیز ہے کہ وہ اہل سنت ہو بابا صاحب نے اپنی کتاب ہوں میں اس کو واضح کیا آگے ہم ارز کریں گے دوسرا ہے وہ عالم الدین ہوں یوں تو دیکھیں حافظ صاحب ہماری تصوف کی اور فقی اور رسول کی تمام کتابوں کو اگر جمع کیا جائے تو یہ چار شرطیں بنتی ہیں اس شخص کے لیے جو رہنما کہلائے جو مقتدہ کہلائے جس کو مرشد بنایا جائے مرشد کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت کی راہ بتائے اللہ کا راستہ بتائے یہ ہو ہا یہ وہ اس کو نہیں مرشد کہا جاتا یہ تو آپ تھوڑا موت کوئی عمل کر لیں تو یہ عملیات اور چیز ہیں مرشد بننا ہو رہے ہیں کیونکہ مرشد جو ہے وہ رست دکھائے تو رست کیا ہے وہ اللہ کا راستہ دکھائے اس لیے تمام کتابوں موجود ہیں کہ پہلے وہ اہل السنت ہو دوسرا وہ عالم دین ہو اور وہ عقائد کے معاملات میں اور اپنے ضرورت کے معاملات کو بغیر کسی کی مدد کے باقاعدہ برائرہ نکال سکتا ہو اس کا سلسلہ سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہو اور پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ اعلانیاں کسی گناہ کے اندر مقتلہ نہ ہو سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے ابھی حافظ سائر حادر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنسکیں